اسلام علیکم پیارے بچوں اب ہم جماعت ناہم کی درسی کتوب میں شامل سبق نمبر نو جو خطوط پر مشتمل ہے اس کے تیسرے خط کا مطالعہ کرتے ہیں حبیبور رحمان صدیقی صحاب نے یہ خط اپنی بیٹی کے نام لکھا تھا جو صوبے دار ہاؤس امراضی کیامپ میں رہتی ہے اور یہ سنیچر کے روز شمبہ شمبہ کہتے ہیں سنیچر کو 17 آگست 1968 کو لکھا گیا ہے انہوں نے اپنی پیاری بیٹی نورانی سلما سلما جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا پیچھلے ویڈیو میں کہ سلما جو ہے موننس کے لئے استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں تم پر سلامتی ہو وہ اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا 12 آگست کا جو انڈلینڈ لیٹر تھا وہ انہیں پوسٹ کارٹ جو تھا وہ ملا اور انہیں پڑھ کر بہت مایوس ہی ہوئی کیونکہ اس میں ان کی بیٹی نے اپنے جو برے حالات ہیں جو جن حالات سے وہ گزر رہی ہے اس کا ذکروں اس میں انہوں نے کیا ہے اور وہ چکے باپ ہے تو وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میں رات پر پریشانی میں رہا اور مجھے نین بھی نئی آئی کہ تم نے اس خط میں اپنی تمام پریشانیاں جمع کر دیئے اس کے بعد وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ یقیناً تمہاری یہ تنکھا تھی وہ ایک بکھڑے میں پڑ گئی جس کی وجہ سے تمہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مشکل کشا ہے لیکن مشکلات کو حل کرنے والا ہے وہ اسے نصیت کر رہے ہیں کہ بیٹا یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم چلتے پھرتے اس وزیفے کو پڑتی رہا کرو اور تمہاری تشفی کے لیے میں تمہیں قرآن پاک کیا آیا جو انہوں نے اسے لکھ بیجا کہ اس کو پڑا کرو جس کا ترجمہ ہے لوگوں تمہارا پروردگار خرماتا ہے کہ مجھ سے مانگتے رہو میں ہی تمہاری دعا قبول کرنے والا ہوں اور ہماری عبادت سے سرطابی کرتے جو ہماری عبادت سے سرطابی کرتے ہیں وہ یقیناً ذریل و خور ہوگے اور جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہوگا وہ جہنم میں جائیں گے یہ سورہ مومین کی ایک آیات کا ترجمہ ہے اس کے بعد اپنی بیٹی کو سنجھا رہے کہ اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہا ہو ابھی تمہارا خط عطا میاں سلامہ کے نام دیکھا جو تم نے یعنی اپنے بھائی کو جو خط لکھا تھا اس کا ذکر انہوں نے کیا ہے تم اسے تعلیم علمی کی باتیں سکھا رہی ہو ارے وہ تو بہت بڑا ہو گیا ہے وہ کہہ رہے کہ وہ بہت بڑا ہو گیا ہے اور میاں کاللیج میں ایلیکشن لڑ رہے ہیں اور ابھی کچھ دیر پیڑے ان کے دوست آئے تھے وہ کب سے اسی خبتوں میں لگے تھے اور ان کے دوست آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ آتا میاں ایلیکشن میں چون کر آگئے اب تقریر کی قابلیت کا مقابلہ ہے جس میں وہ حصہ لینے والے ہیں اور اس کے بعد کہہ رہے ہو کہ ان کے دوسرے بھائی زکا سلمہ سلمہ کا بھی خط آئیتا ہے ان کے دوسرے بھائی کا بھی خط آئیتا اللہ ان پر سلامتی رکھے اور وہ بڑی تعقید سے مجھے کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ رامپور آ جائیں ہے نا رامپور آ جائیں اب چائے کی قرر لکھنے کے لئے بیٹھا تھا اب میں یہ خط تمام کرتا ہوں اللہ حافظ سب کو دعا ہے حبیب الرحمان صدیقی